ملا نصیر الدین کی ایک دن کی کہانی یک سو چالتے ہوئے ملا نصیر الدین اپنے محلے کی چھوٹی سی کھوکھلی میں رہتے تھے وہ ایک ماہگر تھے اور روز روز کم کر کر اپنے روزی کماتے تھے ایک دن جب ملا نصیر الدین کھوکھلی کے باہر کھڑے تھے ایک آدمی آ کر ان سے پوچھا ملا جی آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے ملا نصیر الدین نے مسکرہ کر جواب دیا زندگی تو بہترین طریقے سے گزر رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے آدمی حیران ہو گیا اور پوچھا لیکن آپ تو صرف ایک کھوکھلی میں رہتے ہیں اور دنیا کے دندوں سے دور ہیں آپ کی کمائی تو کم ہی ہوتی ہوگی ملا نصیر الدین نے مسکرہ کر جواب دیا جی ہاں آپ بالکل درست فرما رہے ہیں میری کمائی کم ہے لیکن میری آبادی خوش ہے اور میں خوشی خوشی سے گزر رہا ہوں آدمی مشکل سے سمجھنے لگا کر ملا نصیر الدین کی باتوں کو وہ سوچنے لگا کہ شاید زندگی میں سکون اور خوشی کو پانے کا راز یہی ہو سکتا ہے دندوں سے دوری اور آبادی کی خوشی کا اہمیت سیکھنے کے بعد آدمی نے بھی اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا قرار کیا وہ اپنی مشکلات کا سامنا کر کر کہ اپنے مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا اور اختتامیں اپنے خوابوں کو حقیقت بنا دیا اس کے بعد وہ اپنی نئی زندگی کی خوشیوں کا لذاکہ اٹھانے لگا اور دنیا کو اپنی کامیابی کی کہانی سنانے لگا اس کے بعد سے لوگ اس آدمی کو مثال بناتے اور ان کے دلوں کی خوشیوں کی تلاش میں دنیا بھر میں دونے لگے یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کی خوشی کمائی سے نہیں بلکہ آپ کی آبادی اور خوشی کی تلاش سے ملتی ہے ملا نصیر الدین کی طرح ہمیں بھی دنیا کے دندوں سے دور جا کر اپنی خوابوں کو حقیقت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے